وہ سب قرآن کریم نے اہل علم کے جو اصاف ہیں ان میں جو ایک وصف بیان کیا ہے وہ خوف خدا ہے میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائی اس پر تھوڑا سا میں آتا ہوں ڈاکٹر صاحب نے جو بات فرمائی کچھ نکات میرے ذہن میں آ رہے ہیں دیکھیں یہاں پر جو ایمان کے بارے میں فرمایا کہ خوف اور امید کے درمیان ہے اس میں بندے کو ایسولیٹ ہونے سے بچایا ہے اچھی بات کہی کہ اتنا خوف میں مبتلا ہو جائے کہ رحمت کو بھول جائے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنتو میں رحمت اللہ اور اس کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی کہ اِنَّا رحمتی سبقت علا غدبی بے شک یعنی خوف میں ضرور آ رہے ہیں کہ رحمت کو نہ بھول اور رحمت کو ضرور یاد کر لیکن خوف کو رب بھولنا اس بار کو یاد رکھنا کہ اِنَّا بَتْشَ رَبِّكَ لَشَدِید اللہ تعالیٰ نے کو دیکھیں خواجہ صاحب کو دیکھیں ہم ان کی غلامی کا دم بھرتے ہیں غوثِ عاظم عدی اللہ تعالیٰ اور خواجہ صاحب کی شان یہ ہے کہ جو ان کی غلامی میں آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی معاف فرماتا ہے کئی واقعات ہیں لیکن غوثِ عاظم کا معاملہ یہ ہے کہ رحمت تو یہ بہن میں شخص کا بیان ہے کہ چادر ہو رہے ہیں اور آہوزاری کی آواز آ رہی ہے اور یہ آواز آتی ہے کہ مولا میرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اپنے اس در پر آنے والوں کو محروم نہ فرمائی ہو وہ شخص پیچھے پیچھے گیا جب چادر اٹھائی دیکھوں تو صحیح کون ہے جب چادر انہوں نے اٹھائی تو وہ غوثِ عاظم تھے خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ آنسوں سے تر زندگی آنسوں سے تر اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یعنی خوف میں ہے تو یہ ان کا عالم ہے ان کا عالم ہے کہ جن کی غلامی کم دم برتے ہیں تو ہمیں پھر بدر جائے اولا خوف بھی رکھنا چاہیے رحمت کی طرف بھی متوجہ رہنا چاہیے اہلیل کا وصف خوف خدا اچھا آپ نے ایک ترجمہ کیا کہ عالم وہی ہے جو ڈر ہیں لیکن یہاں پر ترجمہ یہ ہے کہ ڈرتے وہی ہیں جو علمہ ہیں یہ بات آپ کی بھی صحیح ہے کہ وہ شخص عالم ہو نہیں سکتا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو کس بات کا عالم ہے وہ خوف ہو خوف الہی ہو کسی اور کا خوف نہ ہو وہی عالم دین ہے اچھا یہاں پر کیوں فرمایا اس کی بڑی ایک وجہ رزن ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی معرفت ویسے ممکن نہیں ہے اس کی صفات کے ذریعے اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور اس کی صفات کے ذریعے معرفت کون حاصل کرتا ہے وہ اہل علم ہی حاصل کرتے ہیں جو جانتے ہیں ان کو اس کی معرفت کا معلوم ہوتا ہے اچھا اس کی مثال جس طرح مثال کے طور پر جو اہل علم ہے وہ اس کی شانک کبریائی جانتے ہیں کہ وہ اس کی شانک کبریائی کیا ہے عدرت کیا ہے اختیار کیا ہے جانتے ہیں اچھا اس کی مثال جو ہے وہ کئی حوالوں سے مثال کے طور پر مولانا روم رحمت اللہ تعالی نے ایک مثال دی عابد اور عالم کی اچھا جی شیطان نے عابد سے پوچھا جو جاہل تھا بڑا عبادت گزار تھا بتا ہے سوئی کے ناکی کے اندر سے اللہ رب العالمین زندگی پوری دنیا گزار سکتا اس نے کہا کیسی بات کرتا ہے دنیا اتنی بڑی ہے سوئی کے ناکی کے اندر کیسے آئے گی پاگل آدمی ہے اور وہی بات عالم سے پوچھیں اس نے کہا لگتا ہے تو شیطان ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِير میرے رب چاہے تو ایک دنیا نہیں کئی ہزار دنیا اس میں سے گزار سکتا ہے یہ عالم اور جاہل میں بھی فرق ہوتا ہے اسی طریقے سے بولانا روم رحمت اللہ تعالی نے ایک اور بات سے فرمایا کہ ساپ اور کلم چھوٹا ساپ اور کلم رکھ دیا جائے پرانے زمانے کا تو بچے کی نظر دونوں ایک ہیں لیکن جو جانتا ہے نا وہ ساپ پر ہاتھ نہیں رکھے گا وہ کلم پر ہاتھ رکھے گا اور اسی طریقے سے امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ کوئی بندہ کسی درندے کے شکنجے میں ہے وہ بندہ اس درندے کی درندے کی کوئی جانتا ہی نہیں ہے اسے کچھ معلوم نہیں آرام سے رہے گا لیکن جس کا پتا ہے کہ شہر ہوتا کیا ہے تو وہ خوف رکھے گا وہ ڈرے گا تو ڈرتے وہی ہیں جو علم ہیں جو علماء ہیں آلِ علم ہیں کیوں کہ ان کو معرفت کا معلوم ہوتا ہے کیا کہنے